تو سب سے پہلے گیہوں کو میں اچھے سے صاف کروں گا دھولوں گا جس سے کی گیہوں پر لگی ڈسٹ اور ویسٹ میں نے اچھے سے صاف کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ ہے ابو مورننگ کا سمیں یہ دیکھیں گیہوں جو ہیں کافی صاف اب چلیے آگے کی تیاری میں جھوٹ جاتے ہیں کہ آگے ہمیں کیا کریں گرم بہت زیادہ نہیں کرنا ہے کہ آپ اس کا حلوہ بنا دیں نمسکار دوستو میں وجہ سواگت کرتا ہوں آپ سبھی دوستو کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دیکھ سوٹک بڑھ ساپ جوتپور راجستان میں دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے گیہوں کے بارے میں گیہوں ہم اپنے بارڈز کو گیہوں دیتے ہیں تو سردیوں اور گرمیوں دونوں موسم میں ہی ہم اپنے بارڈز کو گیہوں جو ہے وہ لگتار دیتے ہی رہتے ہیں تو گیہوں دینے کا جو طریقہ ہے وہ سردیوں میں کیا ہونا چاہیے جس سے کہ ہمارے بارڈز کو کوئی پرابلم نہ ہو اور جو مٹکیوں میں بچے ہو ان کی گروت بھی اچھی ہو اور ان بچوں کو کوئی دکت نہ ہو تو سردیوں میں میں اپنے بارڈز کو گیہوں کیسے دیتا ہوں کمپلیٹ جانکاری آپ کو میں ویڈیو میں دینے والا ہوں دکھانے والا ہوں اسٹے بائی اسٹے بتاؤں گا کہ میں اپنے بجری توتوں کو گیہوں کیسے دیتا ہوں تو ویڈیو میں ان تک بنے رہیے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا دوستو گرمیوں میں ہم سمپلی گیہوں دیتے ہیں رات کو بھگو دیتے ہیں اور صبح اپنے بارڈز کو دے دیتے ہیں تو سردیوں میں ہمیں کچھ بدلاؤ کرنے ہوتے ہیں زیادہ بدلاؤ نہیں کرنے ہوتے ہیں بس ایک بدلاؤ کرنا ہوتا ہے تو چھلی ہے کیا بدلاؤ کرنا ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں اور سیدھا میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں تو یہ ہے ہمارے گیہوں یہ دیکھیں گیہوں کو بھگونے کے لیے میں نے لے لیا ہے کافی کونٹیٹی میں لیا ہے کیونکہ بارڈز زیادہ ہیں تو سب سے پہلے گیہوں کو میں اچھے سے صاف کروں گا دھولوں گا جس سے کی گیہوں پر لگی درسٹ اور ویسٹیج میٹریل جو بھی ہے وہ نکل جائے گا اور گیہوں ہمارا اچھے سے صاف ہو جائے گا مجھے اپنے بارڈز کو گیہوں دینا ہے کل مورننگ میں تو ابھی میں سام کو گیہوں کو بھگو کے رکھنے کی تیاری میں جھٹا ہوں تو گیہوں پہلے اچھے سے صاف کر لیتا ہوں گیہوں کو کم سے کم بارہ سے پندرہ گھنٹے آپ بھگو کے رکھیں گے تو صبح تک یہ صافٹ ہو جائیں گے تو اچھے سے دیکھیں صاف کرنا ہے تین سے چار بار اسی طریقے سے میں انہیں دھوں گا یہ دیکھیں تو دیکھیں گیہوں میں نے اچھے سے صاف کر لیا ہے یہ دیکھیں اب بس اس پتیلے کو پانی سے بھرنا ہے اور بس کہیں ایک جگہ ڈھون لے وہاں پر اچھے سے اس کو رکھ دیں جہاں تھوڑی ہوا بھی لگتی رہے ان کو تو یہ دیکھیں یہ ہے ابو مورننگ کا سمیں یہ دیکھیں گیہوں جو ہیں کافی صافٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اور کچھ زیادہ ہی صافٹ ہو گئے ہیں کیونکہ سام کے سمیں میں نے بھگونے کے لیے رکھ دیا تھا تو کافی صافٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اب چلیے آگے کی تیاری میں جھوٹ جاتے ہیں کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے تو ابھی ایک بار پھر سے کچھن میں آ گئے ہیں اور گیہوں کو ایک برطن میں لے لیا ہے اور اس میں پانی بھر کر اب گیہوں کو کرنا ہے گرم یہ ہے سردیوں میں بدلاؤ زیادہ کوئی بہت بڑا بدلاؤ نہیں ہے گرم کرنے کی وجہ یہی ہے کہ رات بھر یہ پانی میں رہتا ہے تو کہیں نہ کہیں تھنڈا جو اس کی تاثیر ہے وہ تھنڈی ہو جاتی ہے جس سے ہمارے بارٹس کو پرابلم ہو سکتی ہے تو ایک باری گرم کر لینا ہے گرم بہت زیادہ نہیں کرنا ہے کہ آپ اس کا حلوہ بنا دے گرم اتنا کرنا ہے کہ بس گیہوں جو ہے وہ گرم ہو جائے ایک اوبال نکال لیں اگر تھوڑا ہارڈ ہے آپ کے پاس گیہوں سوفٹ نہیں ہوا ہے رات بھر بھگونے کے بعد بھی تو تھوڑا ایک اوبال لے لیں یہ دیکھیں اب میں نے ایک اوبال بھی نہیں لیا جسٹ پانی کو ایک دم گرم کر لیا ہے اور کچھ دیر کے لیے گیہوں کو رکھا رہے نے دیا کیونکہ میں نے پہلے ہی آپ کو جب دکھائے تھے گیہوں تو گیہوں بہت زیادہ سوفٹ ہو گئے تھے تو زیادہ اس کو گرم کریں گے تو بلکل یہ سوفٹ ہو جائیں گے اور بلکل پچکنے لگیں گے یہ لیکویڈ بہت زیادہ بن جائے گا جس سے کی برٹس کو پروبلم ہو سکتی ہے تو آپ کو خیال رکھنا ہے ہلوہ نہیں بنانا ہے یہ دیکھیں جب ہم گرم کریں گے تو دانہ جو ہے دانے کا سائز بھی بڑھ جائے گا اور اندر جو پارٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ پارٹ ہی جو ہے ہمارے برٹس کھاتے ہیں باقی اوپر کا جو چھلکا ہے وہ ویسٹی ہی جاتا ہے تو گرم کرنے سے کہیں نہ کہیں یہ دانہ بھی جو ہے فول جاتا ہے تو زیادہ گرم نہیں کرنا ہے ایک بار پھر سے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں تھوڑی دیر پانی میں چھوڑ کر رکھیں گے بلکل گرم پانی میں تب بھی دانہ جو ہے وہ گرم ہو جائے گا اچھے سے تو اب کچھ دیر کے لیے میں گیہوں کو اسے چھلنی میں ہی رکھوں گا کیونکہ ابھی جو ہے میرا دینے کا ٹائم نہیں ہوا ہے میں مارننگ وک سے آ کر اس کام میں لگ گیا تھا تو ابھی چائے وغیرہ پیوں گا پھر میں اوپر بارس کے سیٹ اپ میں جاؤں گا تب تک یہ اس چھلنی میں ہی رہیں گے اب میں آ گیا ہوں سیٹ اپ پر اور دیکھیں یہ گیہوں جو ہے چھلنی میں پڑے پڑے ہی کافی ڈرائی ہو گئے ہیں حالانکہ نیچے جو گیہوں ہیں ان میں تھوڑا سا نمی ہے یہ دیکھیں صبح کا سمیں ہے تو ابھی لائٹ کو آن کرتے ہیں لائٹ آن ہونے کے ساتھ ہی برڈز کی جو چلم چلی ہے وہ ایک دم سے ہونا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں برڈز اڑنا شروع ہو گئے ہیں تو اس گیہوں کو اس کپڑے پر ڈال دینا ہے آپ کو کپڑا لے لینا ہے یا نیوز پیپر ملے تو اس کے اوپر بھی آپ کو ڈال کے ایسے چھوڑ دینا ہے اب میں ان گیہوں کو اس کپڑے کے اوپر فیلا کر چھوڑ دوں گا تب تک میں اپنے برڈز کے پنجروں میں پانی رکھوں گا تب تک ٹائم ہو جائے گا کیونکہ صفائی بھی میں کرتا ہوں ریگولر ڈیلی کرتا ہوں کولونی کی صفائی ڈیلی ہوتی ہے اور جو پنجرے ہیں جہاں پہ مجھے لگتا ہے تھوڑی زیادہ گنگی ہے تو میں ڈیلی کر دیتا ہوں ویسے ایک دن چھوڑ کر ایک دن صفائی ہوتی رہتے ہیں لیکن کچھ پنجروں کی ڈیلی بھی کر دیتا ہوں تو جب تک میں پانی رکھوں گا تب تک یہ ایسے ہی رہیں گے تو دیکھیں سارے پنجروں میں پانی رکھ دیا ہے اور اب وہ بجری توتوں کی کولونی کی باری ہے اور ابھی جو ہے میں لیور ٹونک دے رہا ہوں لیور ٹونک کا کورس چل رہا ہے یہ دوسرا دن ہے ابھی تو تین سے چار دن میں کنٹینیو لیور ٹونک دوں گا جو کی میں ریگولر دیتا ہوں لیور ٹونک کی میں سب سے بیسٹ مانتا ہوں اگر آپ لگاتار میں جو دیتا ہوں پہلے یہ بتا دوں ویڈیو بھی چینل پر مل جائے گی لگ بگ ایک سے ڈیڑھ مہینے کا انترال لیتا ہوں میں سیڈیول بنا لیتا ہوں جب بھی مجھے لگتا ہے تو میں کورس کروا دیتا ہوں تو اب دیکھیں گیون دینے کا ٹائم ہو گیا ہے اور گیون جو ہے کافی ڈرائی ہو گیا ہے نمی جو ہے وہ نمی نکل چکی ہے تو اب وہ اس چلنی میں لیتے ہیں اور چلتے ہیں ہم سیٹ اپ میں ڈرائی کرنے کا فائدہ یہی ہے کہ تھوڑی سی نمی کم ہو جاتی ہے کیونکہ نمی رہے گی تو بورٹس کو لوج موشن ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں کیونکہ جب ہم پانی میں بھگو کر رکھتے ہیں تو دانے میں کئی نہ کئی پانی کی ماترہ آ جاتی ہے تو تھوڑا ٹرائی کر لیں گے تو دانہ سوک جائے گا پانی کی کمی جو ہے نمی جو ہے دانے میں وہ کم ہو جائے گی جس سے ہمارے بورٹس کو کوئی پروبلم نہ ہو تو سبھی پنجروں میں میں نے گیون لگا دیا اور دیکھیں سبھی بورٹس انجوئی کر رہے ہیں دیکھیں یہاں بھی اور اب باری ہے ہماری کولونی کی تو چلتے ہیں کولونی کے اندر بورٹس بھی جو ہیں جالی پر آ رہے ہیں تو چلیے آ جائیے شروعات کون کرتا ہے پہلے گیٹ بند کر دیتے ہیں نہیں تو سارے یہاں سے نکل جائیں گے اور محنت ہماری یہاں پر ہو جائے گی تو سبھی تیاری میں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں نمبر ون پر آ گیا ہے تو انہوں ہی میل آئے ہیں تو دیرے دیرے سبھی بورٹس آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو جسٹ میں آپ کو دکھانے کے لیے ہی بس چلنی کو آگے کیا ہے ویسے میں نیچے رکھ دوں گا تو سبھی بورٹس جو ہیں وہ ٹوٹ پڑیں گے اپنے بوجن کے اوپر کیونکہ یہ بھی ویٹ کر رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ سپیسل جو ہے وہ ناستہ آنے والا ہے تو یہ ویٹ کرتے رہتے ہیں یہ دیکھیں سبھی بورٹس جو ہیں آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور کھانا بھی شروع کر دیا ہے انہوں نے تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب جرور کر لیجئے گا تو اجازت دیجئے ملتے ہیں بوجل لیکو نئے ویڈیو نئے ٹوپک کے ساتھ